مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر حسار میں آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ مجھے حسار کے کسی مینسپل اسکول میں چپرہ سی بنا دو تو آپ کہو گے راجیب بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور میں کہوں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ مجھے مینسپل اسکول کا چپرہ سی بھی نہیں بنا ہوگے اور کل کو میں ہریانہ کا چیف منسٹر بن کے آگیا تب کیا کرو گے اسی زیرو کوالیفیکیشن پر میں ہریانہ کا اگر چیف منسٹر بن کر آیا تو آپ میرے گلے کو مالاؤں سے لات دوگے اور جند آباد اتنی کرو گے تو سارا شہر بہرہ ہو جائے یہ وڈمبنا ہے ہمارے دیش کی جس ویقتی کو منیموم کوالیفیکیشن کے آدھار پر کسی اسکول کا چپرہ سی نہیں بنایا جا سکتا وہ ویقتی مکہ منتری ہو سکتا ہے راججپال ہو سکتا ہے پردان منتری ہو سکتا ہے راشتہ پتی ہو سکتا ہے وڈمبنا اس دیش کی پتا ہے کیا ہے جس ویقتی نے جندگی میں کبھی کھیت میں حل نہیں جوتا وہ کرشی مند سالوں سال اس دیش میں سکتا ہے جو کبھی سکول نہیں گئے پڑھنے کے لئے میں بس نام نہیں لے رہا ہوں باقی آپ کو سب پتا ہے اس دیش میں ایک ویقتی نے جندگی میں کبھی چائے کی دکان نہیں چلائی وہ دیش کا ورسوں ورشوں وانج منتری رہا جس نے دکان نہیں چلائی کبھی فائننس کا جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ سالوں سال اس دیش میں ویت منتری رہتا ہے جس نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھارت کی سینہ کے لئے بھیجا نہیں قربان ہونے کو وہ دیش کا رکشہ منتری ہو سکتا ہے اور جس کو اپنی رکشہ کرنے کے لئے سیکنوں جوان لگتے ہیں وہ دیش کی کیا رکشہ کرے گا سوچو آپ جس ویقتی کو جندگی میں کبھی ویجیان اور تقنیقی کا انتر پتا نہیں ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منتری ہو سکتا ہے اور جس کو ان میں سے کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ پردھان منتری ہو سکتا ہے یہ ویڈمبنا ہے ہمارے دیش کی اجیانی ویقتی گیانیوں پر ساشن کر سکتا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ اجیانی ویقتی جب گیانیوں پر ساشن کرے تو سمجھ لینا دیش اور سماج کا بنتا دھار ہی ہونا ہے ہمارے دیش میں یہی ہو رہا ہے ہر اجیانی ایرا گیرا نتھو کھیرا جو کسی نیتا کی چپلیں اٹھاتا تھا جو کسی کے جوتوں میں پالش کرتا تھا جس نے کبھی کسی نیتا کے گھر میں روٹیاں بنا کے کھلائیں وہ راشترپتی پتک لوگ پہنچے ہیں ایسی استطی ہمارے دیش ان کی کوالیفیکیشن ہی ایک ہے کہ کبھی کسی بڑے نیتا کے رسوئی میں روٹیاں بنا کے کھلائیں تو راشترپتی ہو جاؤ بھئیا ایسی بندر بھانٹ مچی ہے اس دیش میں اور یہ اس دیش میں جس کی آزادی کے لیے سات لاکھ بتیس ہزار لوگ قربان ہوئے ہیں اس دیش میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اے ماں ہم گریب کیوں ہیں تو کان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کوئی اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارنپن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پریچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگ ہیں ہمارے دیش میں تاتیا ٹوپے کے پریوار کے لوگوں کو چاہے بیچنی ہوں اور گدداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہو گئے جن یوگوں نے تاتیا ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکھے منتری رہ چکے آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راج جکے نہیں دو دو راج جکے مکھے منتری رہ چکے تاتیا ٹوپے کا گبت پتہ جن گدداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے چہاسی کی رانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیا توپے جنہوں نے جوانی لگا دی دیش کے لیے ان کے پریبار کے لوگ چائے پیچ رہے ہیں یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو